سب کی نظریں جو ہیں ہمارے ٹی وی چینلز کو چھوڑ کر کیونکہ ٹی وی چینلز ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں سب کی نظریں تھی جو انڈین پرائیم مینسٹر ہے ان کے وزٹ کے اوپر جو انہوں کا یو ایس کا وزٹ تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں بہت سکسیسفل وزٹ تھا ہم کا لیکن جو مین چیز جو ہم نے دیکھی ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے میرے خیال سے وہ یہ تھی کہ انویسمنٹ لے کر آئے وہ بھارت میں چاہے وہ ایمیزون کی ہو جنہوں نے آلریڈی 11 بلین انویسٹ کر چکے ہیں اور اب 15 بلین ڈالر مزید جو ہے وہ انڈیا میں لے کر جا رہے ہیں انہوں نے یہ ناؤنس کیا ہے ساتھ گوگل کمپنی جو ہے وہ 10 بلین ڈالر جو ہے گجرات میں انویسٹ کرے گی پاکستان ہمیشہ سے لونز میں پھسا رہا ہے اکانومی حراب رہی ہے آپ کے خیال سے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آئیں کیا ان کو سیکیورٹی کا یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملہ اگڑ بڑ ہے یا ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیز ہماری طرف نہیں آتی ٹھیک ہے میم بہت زبردست question آپ کا لیکن مجھے سب سے پہلے ایک بات بتائیے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے جو ترلے کر رہا ہے وہ کتنے ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں کتنے ڈالرز کی ہمیں help چاہیے آئی ایم ایف سے آپ ذرا بتائیے کہ پھر میں اسے آگے start کرتا ہوں 1.1 آپ جانتے ہیں بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک سائٹ پہ کہہ رہی ہے یو ایس جونس ہے یا بڑی بڑی کمپنیز ہے کتنے ڈالرز کی انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں ایون نہ صرف وہ انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں انڈیا بھی یو ایس میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے 3 ڈالرز کے تو آل موس وہ جونس ہے وہ اپنے جیٹس خریدنے جا رہا ہے اس طریقے سے وہ ڈیل کر رہا ہے مجھے آپ نے بولا پاکستان کیسے ٹریڈ کی طرف جا سکتا ہے پاکستان کیسے انویسٹر کو لا سکتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پی ایم موڈی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے یو ایس کا ویزٹ کیا تو اسی ٹائم میں آل موس ہمارے پرائیم نیسٹر نے بھی فرانس کا ویزٹ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کن شخصیات سے مل رہے تھے اور ان کے ملنے کا مقصد کیا تھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر مل رہے تھے ایلن موس سے انڈیا کے پرائیم نیسٹر مل رہے تھے وہاں وائٹ ہاؤس میں جو ان سے بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے دنیا کے بزنس مین کے ساتھ اور ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ فرانس میں جا کے کس مقصد کے لیے کہے تھے یہ پوری دنیا کے سامنے ہیں یہیں پہ ہمارا ویزن اور ان کا ویزن کلیر ہو جاتا ہے سیکنڈ لی آپ نے بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ کہنا میں جب پبلک میں جاتا ہوں پبلک کی اپنین لیتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے انویسٹر دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں جبکہ پاکستان سے کبھی شہل کی خبر آتی ہے کہ وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں کبھی کسی کمپنی کی خبر آتی ہے کبھی کسی کمپنی کی آتی ہے تو مجھے ایک بڑا عجیب سا جواب سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں میرے بھائی آج کال دنیا چلتی ہے پیسے پہ جس کی ایکانومی بہتر ہے اس کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے جبکہ میں اس بات سے 110% disagree کرتا ہوں کیوں مطلب کیا آپ یہ بتائیں صرف اور صرف انٹرنیشنل ریلیشن میں ایکانومی ہی میٹر کرتی ہے میں کہتا ہوں ایکانومی سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی زبان ایکانومی سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی پالیسی ایکانومی سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کا ویجن long term ویجن ہمارا ویجن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کراچی کا پورٹ گروی رکھ دیں یوئی کو دے دیں سعودیہ کو دے دیں کسی کو دے دیں اور ہمیں دو دن کے لیے یا دو ہفتوں کے لیے پیسے مل دیں جبکہ اگر انڈیا کی بات کریں وہ ایلن مسکر روکتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کے کوئی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بڑے بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر انڈیا میں کاروبار کرنا ہے تو ہماری turns and condition کو فالو کرنا ہے آپ نے یہاں پہ manufacturing کرنی ہے اور add the end result کے آتا ہے کہ وہ کمپنی مانتی ہے اسے ماننا پڑتا ہے اور اگر twitter کی بات کریں انہیں بھی وہ کہتے نظر آتے ہیں اگر آپ نے انڈیا میں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہماری turns and condition جو ہمارا law ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنی policies بنانا ہے اور add the end twitter کا جو CEO ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بالکل کوئی بھی country ہو ہمیں اس کے اندر جو اس کے law ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کے اندر leadership skills ہوں گی جبکہ آپ کے اندر vision ہوگا تب ہی آپ کے دنیا کے ساتھ relation بہتر ہوں گے اور international business man کسی بھی country میں تب ہی آپ کے investment کریں گے لیکن اب security کی بھی اگر بات کی جائے تو کیا یہاں پر جو investors آئیں گے کیا ان کو ہم کوئی security دے سکتے ہیں کہ ان کی جان اور مال دونوں حفاظت سے رہیں گے ہم نے سی پیک کا حال بھی دیکھا سی پیک آ کر چائنہ آیا ہی تھا تھوڑا invest بھی کیا تھا کافی اور اس کے بعد سی پیک کا کیا حال ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہیں چائنہ اور ابھی چائنہ وہاں جو ہمارا iron friend ہے جو شاید کوہ ہمالیا سے انچی دوستی ہے اگر ہم چائنیز کو نہیں بخش سکتے اگر ان کے اوپر ہم bless family charges اور بہت سے الزامات لگا کے ان کو حراس کر سکتے ہیں میں حراس کوں گا انہیں تنگ کر سکتے ہیں disturb کر سکتے ہیں تو پھر اگر آپ سوچیں فرانس کا کوئی یہاں پہ بزنسمن آگے بزنس کرنا چاہے تو possible ہے اگر انڈیا سے تاٹا کہیں یا انبانی کہیں کہ ہم یہاں پہ آگے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ سوچیں گے بھی کہ پاکستان میں ہم investment کریں یہ میرے لیے بہت شرم والی بات ہے دل دکھتا ہے مہم یہ میرا پاکستان ہے یہ جتنا پاکستان عمران خان صاحب کے ہے یہ جتنا پاکستان شباز شریف صاحب کے ہے یہ جتنا پاکستان کسی بھی مسجد میں بیٹھے ملا کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سحیب چودری کے ہے اور پاکستان کے تمام public جو پاکستان کو ٹیکس دیتی ہے یا پاکستان کا ID card رکھتی ہے اس کا اتنا ہی حق ہے اس پاکستان پر جتنا ان ملاوں کا ہے جتنا ان extremists کا ہے جتنا ان politicians کا ہے جو کہ پاکستان کا image خراب کرنے میں دن رات مصروف ہیں لیکن ہمیں اب آواز اٹھانی ہے میرا یہ فرض ہے آپ کا یہ فرض ہے ہم تمام لوگوں کی یہ duty ہے کہ بھائی روکیں غلط کو غلط کہیں ہمت پیدا کریں کب تک ہم در کے مطلب یہ ہے کہ وہ لفافہ صحافی کہلیں یا آپ وہ کہلیں کہ بالکل آپ کسی کے شاروں پر صحافت کریں کسی کے شاروں پر پروگرام کریں جب تک ایسے کریں گے میں اپنا نقصان کروں گا اپنے پاکستان کا نقصان کروں گا اور add the end ہمیں جو in future بہت سے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ جون سے حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے چیزوں کو accept کرنے کی ضرورت ہے جو ہم میں گلتیاں ہیں extremism کے اگر element ہمارے میں موجود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور جنہیں ہم follow کرتے ہیں ترکی کو follow کرتے ہیں mostly یا سعودیہ کو follow کرتے ہیں وہ تو اپنے relation انڈیا کے ساتھ بھی بہتر بنائے ہوئے ہیں وہ تو اپنے relation اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر بنائے ہوئے ہیں پھر ہمیں کیوں آگے لگا دیا کہ بھئی اسرائیل کو تو ماننا ہی نہیں ہے اپنے اور add the end پھر ماننے بھی جا رہے ہیں یہ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں کہا جاتا ہے جی یہ پوری دنیا خاص طور پر پوری دنیا کے یہودی پوری دنیا کے جون سے ہیں وہ اسرائیل والے پوری دنیا کے کافر وہ صرف پاکستان کے اگینس ہیں میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے اگینس کوئی ہے تو پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کی پبلک پاکستان کا وہ سیدھا ایڈوکیشن سسٹم جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم کبھی انڈیا کو بلیم کریں گے کبھی اسرائیل کو بلیم کریں گے لیکن اپنے گھر میں ہم نہیں دیکھ پائیں گے دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہماری کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ایک لڑائی جگڑا چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت اسرائیل کے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے نہ ہماری کوئی جنگ ہوئی ہے نہ انہوں نے کچھ ہمیں کہا ہے ہم ہی کہتے رہتے ہیں تو آپ کے کال سے یہ کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لیتے اور اگر نہیں کرتے تو اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو آگے سے آگے وہ کنٹری ترقی کر رہی ہے ملکل آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا آپ زیادہ میرے سے زیادہ پاسپورٹ یوز کرتی ہوں گی ہمیں تو بہت کم موقع ملتا ہے کہیں باہر جانے کا تو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا آتا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لیے ویلیڈ ہے صرف اسرائیل کو چھوڑ کے ایسا لکھا آتا ہے اب اگر کسی بھی بچے سے کسی بھی سٹوڈنٹ سے ایون کسی سینئر پاکستان کے سیٹیزن سے پوچھ لیا جائے کہ اسرائیل سے مسئلہ کیا وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ یہودیوں کا کنٹری ہے دنیا میں دو ایسے کنٹری ہیں جو کہ نظریہ کی بنیاد پر بنے ہیں ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اور اسرائیل بنایا ہی پاکستان کو توڑنے کے لیے گیا ہے ایسے ایسے لوجکس دیے جاتے ہیں اور وہی اسرائیل جس کی تکنالوجی ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں اور وہی اسرائیل جس کی ڈیولپ کی ہوئی چیزیں ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے جب یہ مائنڈ سیٹ میرا ہوگا جب یہ مائنڈ سیٹ میری یوتھ کا ہوگا جب یہ مائنڈ سیٹ میرے پولٹیشنز کا ہوگا تو آئی تینگ دنیا ہمیں بہت عجیب نظروں سے دیکھے گی اور ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں لیٹس پوز اگزیمپل کے لیے بات کرو آپ نے اسرائیل کو نہیں ماننا نہ مانے میں سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی نہ مانو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک مرضی ہے ہمارا ہماری سٹیٹ ہے ہماری مرضی ہے ہم مانے نہ مانے لیکن آپ کو پھر اگر بائیکارٹ کرنا ہے تو پراپر بائیکارٹ کرو نا دنیا دیکھے کہ ہاں بھئی اسرائیل کی پروڈیکٹ بھی نہیں یوز کرتے ہاں بھئی اسرائیل کی جو ٹکنالوجیاں اس کو تھوکتے بھی نہیں ہیں ہم نے ہر چیز وہاں سے لانی ہے اسرائیل کی خبروں کے مطابق کچھ دن پہلے خبریں تھی کہ اسرائیل کی کوئی وہاں کی فیملی ہے جس سے ہم نے پیسے بھی مانگ لیے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں پاکستان بہتر کرنا ہے خبر ہے اس کی ایتھینٹی سٹی نہیں ہے میرے پاس تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو دنیا سوئی نہیں ہے دنیا ہسے گی اسرائیل پہ نہیں پاکستان پہ ہسے گی میرے پہ ہسے گی اور آپ پہ ہسے گی تو ایسی کیا باتیں دیکھیں ابھی ہم نے ریسنڈلی جو ہولی کے ایونٹ پہ ہولی فیسٹیول پہ بھی پابندی لگائی تھی اور پھر شور مچایا ہے تو ہٹا دی گئی خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈیمیجز جو ہونے تھے وہ ہو گئے تو اگر اتنا زیادہ ہمارے اندر ہمیں اتنا زیادہ اسلام آ رہا ہے اور ہم بڑے کوئی اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں تو پھر جو اب ایسا کیوں نہیں کرتی ہے ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبیشمنٹ جو پیسے مانگنے جاتے ہیں وہ صرف اسلامی کنٹری سے مانگیں نہ ایم ایپ سے مانگیں نہ چائنا سے مانگیں نہ کسی اور یورپین کنٹری سے مانگیں آخر یہ اس چیز پہ کیوں نہیں چلتے یہ جو اوائی سی بنائی ہے انہوں نے which is good for nothing اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ ان کے پاس کیوں نہیں جا کے آپ کے گزرے ہیں میں نے ابھی کل ہی پروگرام اس پہ کیا ہے کہ اوائی سی مطلب اسلامی کنٹریز کی جو ارنیزیشن ہے وہ ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتی یہ ان کرائیسیس سے نکلنے کے لیے میں نے اس کے اوپر پبلک ریاکشن لیا اور اس کا کیا مجھے آنسر ملا پبلک سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سمپل سا سوال کیا آلماست 57 کنٹریز ہیں اوائی سی کے گروپ ہے میمبر ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیں خاص طور پر سعودیہ ترکی یا اس طرح کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں اسلامی کنٹری وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی ہمیں دیں ایڈ لیسٹ ہمیں چائنہ کے پاس نہ جانا پڑے ایڈ لیسٹ ہمیں فرانس کے پاس نہ جانا پڑے اور آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے ٹھیک ہے آگے سے ایک انسان نے پاکستانی نے مجھے لاجک ہے دیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کا پیسہ سویس بینک میں موجود ہے ان کا پیسہ آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے ایڈ دین جو پیسہ ہمیں آئی ایم ایف دے رہا وہ ہمارے مسلمانوں کا ہی پیسہ ہے اس لیے ہم لے سکتے ہیں آئی ایم ایف سے بھی مثلا ایسے ایسی لوجکس ہم دیتے ہیں کہ دیکھنے والے تو ہستے ہی ہیں لیکن مجھے بھی اندر سے شرم آتی ہے کہ یار یہ ویڈیو میرا اکثر ایسا دل کرتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو اس پبلک اپینین لیگ ہے میں ریکارڈ ہی نہ کروں کیونکہ دیکھنے والے ہسیں گے ظاہری بات ہے بہت سے لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یکے کینیڈا سے جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے دیکھتے ہیں تو کیا ایمج جائے گا ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں ہم بات کرنے سے پہلے ایک یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یار میں تو یہ بات کر دوں گا مطلب ادھر میں بڑا دلیری سے کہہ دیتا ہوں لیٹس پوز میں ادھر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں اسرائیل کو میں یہ کر دوں گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں انڈیا کو یہ کر دوں گا لیٹس پوز میں ایسے کہتا ہوں تو میں تو اپنی ایک سٹیٹمنٹ دے کے گھر چلا گیا سو گیا جا گے اب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس سے کتنے لوگ ہستے ہیں مطلب درنا تو اب درنے والا کنسپٹ تو ہتم ہو گیا ٹھیک ہے کتنے لوگ ہستے ہیں کتنا ایمج خراب ہوتے ہیں یہ ہم لوگ سوچتے نہیں اور ایجوگیٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ بھی ایسی بات کر جاتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت باہر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ہر چیز کا ذمہ دار گورنمنٹ کو ٹھرا دیتے ہیں جیسے ابھی جیسے بارشیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب لاہور میں ہر برے پاکستان میں پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے گا اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہوں گا اور وہ ساری فٹیجز ٹی وی چینلز پہ آ رہی ہوں گی آپ کی خیال سے اس کا ذمہ دار صرف گورنمنٹ ہے یا عام پبلک کو بھی اتنا خیال ہے کہ یہ جو کھا پی کے کبھی جوس کے ڈبے کبھی شاپر کبھی کیا کچھ چیزیں پلاسٹک پھیکتے رہتے ہیں جس سے جو پانی جانے کا رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس چیز کو یہ یورپ یا دبائی میں نہیں کرتے کیونکہ وہاں تو کھٹ کر کے فائن لگ جاتا ہے غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں یہ فیسلیٹی آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی کہ آپ کو رونگ وے سے بھی گاڑی آتی بھی دکھیں گی یہ لوگوں میں کوئی آسکتی ہے آپ کے شو سے آپ کی باتوں سے میڈیا میں اگر یہ بات کی جائے لوگوں کو بھی تو اکل ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بولا ابھی پانی کھڑا ہو جائے گا میں اگر کیمرا گما سکتا میں بھی اس ٹیم جس سوسائٹی میں رہتا ہوں لاہور کی بہترین دو تین چار سوسائٹیز میں ہیں اور میرے گھر کے بار پانی کھڑا ہے ٹھیک ہے میں روڈ پہ گیا ہوں اتنا پانی کھڑا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے یہ صبح جب بارش ہوئی اس سے دو گھنٹے بعد کی بات ہے پھر آپ نے بولا کہ ہم ہر چیز کا بلیم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے میں اس سے بہت ہاتھا کہہ کری کرتا ہوں دیکھیں لیکن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو صرف ویجن دینے کی ضرورت ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں انویسمنٹ پیسوں کی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف آپ کو یونیٹی کی ضرورت ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کو پبلک کو جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اب میں انڈیا کی اگزیمپل اگر لیتا ہوں یقین مانے میں میں تو بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں وہاں پہ عام آدمی جیسے پارٹی ہے وہ جیسے کام کر رہے ہیں ایون جو اس ٹیمپ کرنٹ گورنمنٹ ہے انڈیا کی وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے صرف اور صرف ایکانومی کی وجہ سے انڈیا گروہ کر رہے ہیں یا کسی کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں ان کے ویجن کی وجہ سے انڈیا گروہ کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ انڈیا گروہ کر رہا ہے جتنا بیچ میں پارٹیز پر انڈیا کے پرائم نیسٹر کر رہے ہیں تو اسے کم از کم اتنا ہی یا اسے تھوڑا کم انڈیا کی پبلک بھی کر رہی ہے ان میں اویرنیس آ چکی ہے وہ یہ جان چکے ہیں کہ اگر انڈیا صاف دکھے گا تو میرا فیض صاف دکھے گا اگر انڈیا کی روڈ صاف دکھے گی انڈیا کی بیلڈنگز اچھی دکھیں گی تو میرے کپڑے میری بیلڈنگز یا مجھے ایسا لگے گا کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں اگر انڈیا کی پوری دنیا میں پاور ہوگی یا انڈیا کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے گا انڈیا پاسپورٹ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے گا ادھر میرا یہ کنسپٹ بان چکا ہے آم پبلک کا یہ کنسپٹ بان چکا ہے کہ بھئی ہمیں ہر چیز گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے ٹیکس کی جو ہماری اہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ختم ہے سڑک پہ کچڑا پڑا ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے آ کے اگر ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں وہ گورنمنٹ بہتر کرے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیں کچھ اپنے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی قسم کا فائن ہونا چاہیے اور کسی قسم کا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور خیال کرتا ہے اپنے ایریا کا تو انعام ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے اندر جیسے کہا جاتا ہے نا انسٹرول کیا گیا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی آپ برے کام کریں گے تو آپ کو جنم ملے گا اچھتر پڑیں گے تو وہی چیز یہاں پہ بھی اپلائے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح سے اپنا ایریا صاف نہیں رکھ رہا ہے کوئی اس قسم کی حرکت ہے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں کڑوڑوں کی گاڑی میں اور ہاتھ بار نکالتے ہیں اور باہر پھیک دیتے ہیں اپنا جوس پیا باہر اس کا ڈببہ پھیک دیا یا کوک اور پیپسی پی اور باہر کین پھیک دیا تو یہ جب تک یہ تو کیمرا لگے ہوئے ہیں جو لگائیں پولیس نے لگائے ہیں یا ٹرافک پولیس نے پتا نہیں اس کام کے لیے لیکن یہ کہ اگر ان کیمرہ کے ذریعے ان کو روکا جائے ان کو فائن لگائے جائے تو یہ چیز صحیح ہوگی کہ آرام سے تو ہمارے لوگ صدرنے والے ہیں میں ابھی ہم بگاڑ کی اس پوزیشن پہ اس ٹیج پہ آ چکے ہیں اتنا بگڑ چکے ہیں کہ نہ تو ہمیں کوئی فائن روک سکتا ہے نہ ہی ہمیں کوئی ڈھراوا روک سکتا ہے اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے سیدھے ٹریک پہ چلا سکتی ہے تو وہ ہے موٹیویشن یقین مانے یوت اسٹین اتنی ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہے جو پبلک اتنی ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہے پاکستان کے پالیٹیشن سے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ ایون میں جب پبلک میں جاتا ہوں میں یہ بولتا ہوں آج کل کہ آپ بات کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بات کرنے کا کیا فائدہ ہماری یہاں پہ کوئی ورث نہیں ہے ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہاں تک ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی یوت کو آپ نے سیدھے رستے پہ چلانا ہے تو آپ کو کمپینز چلانی پڑیں گی مطلب لاہور میں آپ کمپینز چلائیں یوت کو آپ انگیج کریں ساتھ آپ نے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو انگیج کریں آپ میڈیا کے جو بڑے بڑے نام ہیں انہیں آپ ایکٹیو کریں انہیں بولیں کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان میں یہ اویرنیس کمپینز چلائی جائے انہیں بتایا جائے کہ گورنمنٹ اسٹم کرائیسز میں ہے پاکستان اسٹم کرائیسز میں ہے نو ڈاؤٹ گورنمنٹ اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عام پبلک کی عام سیٹیزن کی بھی بہت ہی ذمہ داری ہے کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور وہ تب ہی کھڑے ہوں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہماری یہ جو کمپینز کو لیڈ کر رہا ہے ہمارا جو بڑا ہے یا ہمارا جو سربراہ ہے اس کمپینز کا یا اورال پاکستان کا وہ اماندار ہے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے دور پہ میسیج کیا جائے وہ جو ایک کمپینز چلی تھی دیم کے لیے انہیں یہ پتا ہوگا کہ وہ دور پہ دیم کے لیے نہیں جائیں گے وہ شاید سویس بینک میں چلے جائیں گے تو پھر کمپینز کا حصہ کوئی نہیں بنے گا لیکن اگر چینج آئے گا اگر پاکستان کی سوچ بدلے گی تو وہ سب سے زیادہ موٹیویشن اگر دی جائے گی تو اس سے بدلے گی یہاں نہ تو اب سکتی سے کچھ ہو سکتا ہے نہ ہی آپ فائن مغیرہ کر کے ہمیں صدار سکتے ہیں بلکل ایسے ہی کیونکہ خیر وہ ڈیم والے بابا یعنی کہ وہ ساکیب نصار صاحب تو کھا پی کے بغیر ڈکار مارے بھاگ گئے لیکن لازٹ میں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے ریسنڈلی دیکھا ہوگا کہ تقریباً تین سو لوگوں کی جانے جو ہیں پاکستانیوں کی گئی ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ جو بورٹ تھی جس پہ وہ یہاں سے ہیومن سمگلنگ ہو رہی تھی اور وہ اٹلی ان کو پہنچانے کا وعدہ کیا گیا تھا جس میں لوگوں نے لاکھوں جو ہے وہ پیسے دیئے تھے اس ایجنٹ کو جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں لے جائے گا اٹلی میں وہ جاب دلوائے گا لوگوں کو آپ کے خیال سے آپ لوگوں کو کوئی اکل آئے گی کہ اس قسم کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ گورمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو روک پائے جس میں لوگوں کی جانے بھی جانے ہی اور پیسہ تو کر جاہی رہے میں جو ابھی بات کرنے والا ہوں یہ میری پرسنل اپینین ہے کوئی بھی اسے ایگری اور ڈیس ایگری کر سکتا ہے چاہے وہ پاکستان سے دیکھ رہا ہے انڈیا سے دیکھ رہا ہے جہاں سے بھی آپ نے بولا کیا یہ جو جانے گئی ہیں اس سے اکل آئے گی میں کہتا ہوں کبھی اکل نہیں آئے گی اس کی ریزن یہ ہے انہیں یہ پتہ ہے ادھر تو پھر رسک ہے کیا پتہ اگر وہ کشتی نہ ہاں ڈوبتی تو ہم پہنچ جاتے کہیں نہ کہیں یہاں پہ رہ کے تو کنفرم ہیں کہ ہم آج نہیں تو کال کال نہیں تو پرسوں ہمارے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے ہم بھوک سے مرنے والے ہیں یا ہمارے بچے ایڈوکیشن سے محروم ہونے والے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر نظر نہیں آرہا یہ چیز یہاں پہ کنفرم ہے وہاں پہ رسک ہے تو انسان رسک لے لے گا اور جہاں پہ کنفرم ہے کہ میرا فیوچر ڈارک ہے وہاں پہ تھوڑی پریشانی والا معاملہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایزے پاکستانی ہمیں نوڈوٹ پاکستان سے پیار کرنا ہے پاکستان ہے تو ہی ہم ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی چاہیے پاکستان کا مطلب پاکستان کے پولیٹیشنز کو چاہیے جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہمارے منیسٹرز ہیں انہیں چاہیے کہ ہماری طرف بھی دیکھا جائے یہ صرف ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ سوہیب چودری پاکستان سے پیار کرے یہ بھی سوہیب چودری کی بھی جونسی ایک خواہشہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ تھوڑا سا رائٹ ہمیں بھی رہنے کا دیا جائے تھوڑا سا رائٹ ہمیں بھی جینے کا دیا جائے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر کا وزٹ ہے اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی خاص طور پر ساجت تہرڑ صاحب کے غور سے دیکھنا چاہیے تھا ان کے وزٹ کو اور سیکھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری گورنڈ کو بھی بہت شکریہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی میں لاس میں یہ انڈیا کے پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے بولا کہ مینسٹری میڈیا پاکستان کی مینسٹری میڈیا پر نہیں دکھایا گیا اس طریقے سے نہیں دکھایا گیا اگر دکھایا بھی گیا تو بلکل کوئی نیگٹیو خبر کوشش کی گئی کہ کچھ نیگٹیو خبر بنائی جائے اور چلائی جائے لیکن ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو جو ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے پاکستان میں جس سے مجھے امید ہے جس سے میرے جیسے جو ایکٹیویسٹ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جنہیں امید ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں